پینتالیس برس چرچ کے لیے وقف کرنے کے بعد آسٹریلوی پادری نے اسلام قبول کر لیا آسٹریلیا پادری گولڈ ڈیویڈ نے اپنی زندگی کے پینتالیس سال چرچ کے لیے وقف کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا مسلم ٹیلی گراف کی ریپورٹ کے مطابق نو مسلم گولڈ ڈیویڈ نے اپنا مسلم نام عبد الرحمان رکھا ہے ریپورٹ کے مطابق گولڈ ڈیویڈ نے آسٹریلوی عیسائی برادری میں ایک موت برپادری کی حصیت سے مقام حاصل کیا انہوں نے ساڑھے چار دہائیوں تک چرچ کی خدمت کی اور نوجوان مسیحی انہیں ایک ہما جہت شخصیت کے طور پر دیکھتے تھے گولڈ ڈیویڈ کے اسلام قبول کرنے کی خبر نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا تاہم انہوں نے مسلمان ہونے سے متعلق ان محرقات پر تحال کوئی بات نہیں کی